جبکہ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا پی ٹی آئے راہنماؤس سے رابطہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے انتخابی ریلی کی اجازت سے معذرت کر لی ہے عثمان خادم کمبو نمائندہ سیٹی فوری ٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کن وجہات کی بناب پر اب ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کی گئی ہے جبکہ خبریں محصول ہوئی ہیں کہ دفرق سے چواریس کا نفاظ کرنے کی بھی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کے جانب سے جو وارننگ دی گئی ہے ڈی سی لاہور ڈاکٹر رافیہ حیدر نے پاکستان تحریک انتاب کی قیادت سے رابطہ کیا ہے پاکستان تحریک انتاب کی جانب سے اجازت مانگی گئی تھی کل ریلی کے لیے لاہور میں لیکن اب ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ کہا کیا ہے کہ کل ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ایس ال کے میچز لاہور میں چل رہے ہیں کل کے میچ کی وجہ سے ڈی سی لاہور نے جو ہے وہ ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دی ہے ذراعہ کہ یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی سی لاہور ڈاکٹر رافیہ حیدر نے یہ بھی وارننگ دیا کہ اگر ریلی جو ہے اردکالی کی پاکستان تحریک انتاب کی جانب سے تو دوبارہ سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہو سکتا ہے لاہور کے اندر انتخابی ریلی کی اجازت سے معذرت کر لی ہے عثمان خادم کمبو نمائندہ سیٹی فورڈی ٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کن وجہات کی بنا پر اب ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کی گئی ہے جبکہ خبریں محصول ہوئی ہیں کہ دفعہ سے چوالیس کا نفاظ کرنے کی بھی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کے جانب سے جو وارننگ دی گئی ہے ڈی سی لاہور ڈاکٹر رافیہ حیدر نے پاکستان تحریک انتخاب کی قیادت سے رابطہ کیا ہے پاکستان تحریک انتخاب کی جانب سے اجازت مانگی گئی تھی کل ریلی کے لیے لاہور میں لیکن اب ڈی سی کی اجز لاہور کی جانب سے یہ کہا کیا ہے کہ کل ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ایس ال کے میچز لاہور میں چل رہے ہیں کل کے میچ کی وجہ سے ڈی سی لاہور نے جو ہے وہ ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دی ہے ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی سی لاہور ڈاکٹر رافیہ حیدر نے یہ بھی بارننگ دیا ہے کہ اگر ریلی جو ہے اردکالی کی پاکستان تحریک انتخاب کی جانب سے تو دوبارہ سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہو سکتا ہے لاہور کے اندر اور میچ اس وجہ سے سکیورٹی تھریٹس ہیں ٹیم جہاں پہ موجود ہیں لاہور کے اندر اس وجہ سے کل ریلی کی اجازت پاکستان تحریک انتخاب کو نہیں دی جا سکتی انتخابی ریلی کی اجازت سے معذرت کر لی ہے عثمان خادم کمبو نمائندہ سیٹی فورڈی ٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کن وجہات کی بنا پر اب ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کی گئی ہے جبکہ خبریں محصول ہوئی ہیں کہ دفعہ سے چوالیس کا نفاظ کرنے کی بھی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی جانب سے جو وارننگ دی گئی ہے ڈی سی لاہور ڈاکٹر رافیہ حیدر نے پاکستان تحریک انتخاب کی قیادت سے رابطہ کیا ہے پاکستان تحریک انتخاب کی جانب سے اجازت مانگی گئی تھی کل ریلی کے لیے لاہور میں لیکن اب ڈی سی کی اجز لاہور کی جانب سے یہ کہا کیا ہے کہ کل ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ایس ال کے میچز لاہور میں چل رہے ہیں کل کے میچ کی وجہ سے ڈی سی لاہور نے جو ہے وہ ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دی ہے ازرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی سی لاہور ڈاکٹر رافیہ حیدر نے یہ بھی بارننگ دیا ہے کہ اگر ریلی جو ہے اردکالی کی پاکستان تحریک انتخاب کی جانب سے تو دوبارہ سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہو سکتا ہے لاہور کے اندر اور میچ اس وجہ سے سکیورٹی تھریٹس ہیں ٹیمز جہاں پہ موجود ہیں لاہور کے اندر اس وجہ سے کل ریلی کی اجازت پاکستان تحریک انتخاب کو نہیں دی جا سکتی ہے اسمان خادم کمبو بہت شکریہ آپ کا